کمیٹیاں یہاں بنائی گئی ہے مختلف عوالوں سے اب بھی ہم کوئی رولز اس رولز کی خلاف فرضی نہیں کر رہے کمیٹیاں بن سکتی ہے اس لیے کہ اس منسٹر صاحب کیا تجربہ بڑا تلخرہ ہے یہ اس نے اس قسم کے کام کیے ہے واسا میں انہوں نے غیر لوگوں کو برتی کیا کوئی ٹکے پوسٹوں پر اسی لیے اس پی ایچی میں بھی انہوں نے غیر لوگوں کو برتی کیا اس پہ کمیٹی بناو دو ممبران حکومت کے ہو دو ممبران اپنا پوزیشن کے ہو ہم چیک کریں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کیوں منسٹر صاحب درتے ہیں اسے سردار صاحب میں نے اس کا اپنا منسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ آپ سے بولنے والا ہے شکریہ آپ لوگ تشریف رکھے جی جناب سپیکر آپ امارے حقوق کے محافظ ہو آپ امارے حقوق کے محافظ ہو ہم کہاں جائے باہر تو یہ لوگ کسی کا پوچھتا نہیں ہے نہ کسی سے ملتے ہیں آپ کسٹوڈین ہو آپ امارے حقوق کا محافظ ہو ہم نے سوال اٹھا ہے پلیز آپ کمیٹی بناو اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لا دے بے شک جو ہے ثبوت تو وہاں آ جائے گا خود بخود آ جائے گا ثبوت یہ خود بخود ثبوت آ جائے گا آپ کمیٹی بنائیں میری ایک ریکیسٹ ہوگی ان کو موقع دے دے ان کو موقع دے دے اگلے میٹنگ میں وہ ثبوت کے ساتھ آ جائے ان کو جناب سپیکر آپ کمیٹی بنائیں آپ پر آپ جاؤ ثبوت کے ساتھ آ جاؤ اس کا چیف انجینئر کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر سانس وہ بیچارہ نہیں لے سکتا ہے اس نے انہوں نے تنگ کیا ہے اس کے سر کے اوپر بیٹا ہوا ہے دن رات آپ کمیٹی بنائیں میری اگلے میٹنگ میں آپ ہمارے حقوق کے محافظ تو ہم کہاں جائے اگلے اجلاس میں آپ کوئی ثبوت لا دیں اس پر جو جناب سپیکر آپ کمیٹی بنائیں آپ کمیٹی بنائیں ملک نصیر شاوانی صاحب آپ کے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے جناب سپیکر ہم تو مان جائے آپ ہماری بات نہیں مان رہے ہو ہم آپ کی ار جائز بات مانیں گے جناب سپیکر آپ کمیٹی بنائے ہمارے لیے اس بات کی تحقیقات ہو جائے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ آنے والے اجلاس تک جناب سپیکر جناب سپیکر میں چیر سے میں گوشے گزار کر دوں منسٹر صاحب کا ماضی بڑا وہ رہا ہے اس نے بھار کے لوگوں کو برتی کیا ہے واسا میں آپ نے ثبوت پیش کیا ہے وہ سب جوڈس ہے تو اس میں بھی انہوں نے ایسا ہی کام کیا ہے اس میں آپ مجھے اگلے اجلاس میں وہ کر دیں چیر جو ہے حکم دے دے گا میکمے کو جو بھی رپورٹس ہوگی جناب سپیکر صاحب یہ جو لسٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے دس سال کے اندر بلوشتان بر میں انہوں نے تقریباً ڈائی ازار ٹو ویل پورے بلوشتان میں لگائے ایسے ظلہ بھی ہے جس طرح میں کلہ عبداللہ کی مثال دے دوں انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہاں تقریباً پانچ سو ٹو ویل انہوں نے لگائے میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلہ عبداللہ میں کتنے فیصد ایسے ہے کہ وہ پینے کا صاف پانی ان ٹو ویل سے پیتے ہیں وہاں ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اٹو ویلوں پہ برمار ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں نہ کوئی نلکہ میں نے دیکھا اس علاقے میں یہ پانچ سو ٹو ویل کے لئے عبداللہ کے لئے بہت بڑی ہے لیکن اگر وہاں میں نے کہیں پہ کوئی اس قسم کا وہ نہیں دیکھا ہے یہ پچھلے گورنمنٹ کی کیبی کی بات ہے دومر صاحبی مقعدہ لسٹ لگی ہوئی ہے تفسیر ان کے ساتھ لپاظہ تو اس تفسیر سے اگر مطمئن نہیں ہے یہ پچھلے ٹینور کا لسٹ ہے کہ اس سال کا جب سے انہوں نے مانگا ہے جب سے انہوں نے جس ڈیٹ سے جانام اسپیکر صاحب میرے خیال میں لسٹ کا لسٹ سے لسٹ کا تعلق پچھلے سے ہو یا موجودہ سے میرے کہنے کا مقصدی ہے کہ اس وقت وزیر یہ بیٹا ہوا ہے اس علاقے میں ان کے پانچ سو ٹو ویل ہے اور اس پی ایچی کو اربوں روپے فنڈ اب بھی ملا ہوا ہے اگر اس علاقے میں پانچ سو ٹو ویل بھی ہے اور اربوں روپے ان کو فنڈ بھی ملتا ہے اگر وہاں پہ دس فیصد لوگوں کو پانی پینے کا صاف پانی نہیں ملتا تو میرے یہ ایک سفارش ہے اس آبان سے بھی آپ سے بھی پھر اس محکمے کو ختم کیا جائے کیوں اتنا بار ہم اس کے اتنے پیسے رکھ کر اس کے لئے اربوں روپے اور لوگوں کو پانی بھی نہ ملیں پانچ سو ٹو ویل ہے ظاہر ہے پانچ سو ٹو ویل کا کہ اوپر ان کا چوکی دار ہوگا وہاں پہ ان کا والمین ہوگا وہاں پہ کوئی کام کرنے والا ہوگا پانچ سو ٹو ویل میں تقریباً ڈیڑھ دوہزار لوگ وہاں پہ کام کرتے ہوں گے لیکن علاقے کے لوگوں کو اگر پینے کا ایک بود پانی اس طرح لسپیلک ہے انہوں نے تقریباً چار سو ستر کے قریب انہوں نے ٹو ویل کہا ہے میں تو اکثر دیکھتا ہوں لسپیل ہے کہ لوگ بھی مارے مارے پرتے ہیں وہ ان کے آتوں میں بالٹی ہے اور کبھی کسی کے مٹکے سر پہ ہوتا ہے اور کتنے فیصد لوگ پانی پیتے ہیں ان ٹو ویلوں سے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے وہ پانچ سال پہلے لگا ہے دس سال پہلے لوگ اس موقع میں کے کام کر رہے ہیں آیا وہ فنکشنل ہے لوگوں کو پانی مل رہا ہے اگر نہیں مل رہا ہے تو وجہ کیا ہے جی دمار صاحب جی جناب سپیکر یہ اگر واسا کی بات ہے پوسٹر بھی ساری نیک کے دور میں ماضی میں لگے ہوئے ہیں دو آزار ہے ڈائی آزار ہے بندے لگے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کوئیٹا شیئر کو تقریباً کوئی تین اسے کو پانی جو ہے واسا ابھی بھی سپلائی کر رہے ہیں بلوچستان کے آپ نے کہا چار سو بل کہاں لگے ہو یہ تفصیل تو ان کے ساتھ ہے آپ کسی خاص ڈسٹک کی بات کریں تاکہ اسی پہ ہم جواب آب یہ تفصیل آپ کے ساتھ بھی پڑی ہوا منسٹر ہے آپ کو کیسے پتہ نہیں ہے تو یہ کل عبداللہ کے لیے کمیٹی تشکیل دیا جائے ماضی میں آپ دونوں کراس ٹاک نہیں کر سکتے کل عبداللہ کی پوزیشن ہے ڈراؤٹ آیا تھا پانی کم ہوا ڈیمز خالی ہو گئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہوتا ہے پی ایچی کے تھرو ہم نے کام کیا ہے تین تین کلومیٹر سے ہم نے پانی کے پائپ لینے بچا کے ہم پائپ پانی لے آتے ہیں پھر وہ ٹیویل سوک جاتا ہے پھر ہم پی ایس ڈی پی میں ہم لوگ اپنی پی ایس ڈی پی سے دیتے ہیں پی ایچی تو نہیں دے رہا ہے پی ایچی تو کام کر رہا ہے وہ تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے ویسے تو ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے ہم تو ایک تجاویز دیتے ہیں وہاں پہ پہ پہلے تین میمبرز بیٹھے ہوئے تھے اس میں میں بھی تھا دو پشنوں پاکے تھے اس سے پہلے بھی اسی طرح تین میمبرز بیٹھے ہوئے تھے اس طرح بھی تین میمبرز بیٹھے ہیں ہر ایک اپنے پانی صاحب پانی کے لئے وہاں پہ سکیما دیتے ہیں ایک منٹ مجھے دو منٹ سن لیں جس صاحب میں آپ کو اسے پھر کلیر کرنا چاہتا ہوں میں میں نے تقریباً پچیس سے تیس کروڑ روپے خود اپنے تیس کروڑ پچھلے پی ایس جی پی میں تیس کروڑ پچھلے پی ایس جی پی میں ہمیں پانی کی ضرورت ہیں ہم پی ایچی کے طرح کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ بہترین کام کر رہا ہے انہوں نے اپنا کام کیا ہوئے انہوں نے پانی پہنچا ہے وہ صاحب پانی دے رہے ہیں حجی صاحب وہاں پہ پینے کا پانی مل رہا ہے جو نہیں مل رہا ہے پھر ہم دوسرا ٹی پی لگاتے ہیں پھر تیسرا لگاتے ہیں پھر چوتھا لگاتے ہیں پھر پانی سو تک پہنچتے ہیں چاہے چھے سو تک پہنچتے ہیں ہماری مجبوری ہے پانی میں ہمارے پاس نہ نہ نہری نظام ہے ہمارے جو چشمیں وہ خوشک ہو گئے ہمارے جو کاریزاتیں وہ خوشک ہو گئے تو ہمیں تو اس کی طرح ہمیں لوگوں کو پانی دینا چاہیے تو وہ تو مل رہا ہے فنڈ مل رہا ہے پانی جو بھی لگ رہے ہیں پانی لوگوں کو مل رہا ہے اگر نہیں مل رہا ہے تو بتا دے کن لوگوں کو نہیں مل رہا ہے ان کو بھی لگا دیں گے تو یہ تو پیسے ہم دیتے ہیں یہ لوگ نہیں دیتے ہیں ان کے پاس تو نہیں ہوتے ہیں ہم لوگوں کا فنڈ ہوتے ہیں ان کی اپنے پیچ کے ہے آپ کے نہیں جو ان کے کچھ ان پہ جو ہیں ان کے واغمین ہوتے ہیں ان کے والمین ہوتے ہیں لیکن ابھی جو میں نے دس سال سے دیکھے ہیں دس سال سے یہ لوگ کمیونٹی خود پیسے جمع کر کے ٹیوبل یہ لگا کے ان کو رن کر کے یہ ریکارڈ میں انہوں نے لیا ہے ہم لوگ خود چلاتے ہیں کمیونٹی پیسے جمع کر کے ان کو چلاتے ہیں یہ ریکارڈ میں لائے کہ ہم لوگ خود چلا رہے ہیں فی ایچی چلا رہے ہیں کچھ جو پہلے والے چلاتے ہیں جب وہ خوشک ہوتے ہیں پھر وہ ٹرانسپر کر کے وزر دیتے ہیں تو آج کچھ ٹو بیل جو ہے جمیونیٹی چلاتے ہیں کچھ گورنمنٹ چلاتے ہیں آج بھی سوال کا جواب تو یہی ہے کہ ہم خود چلا رہے ہیں پانچ سو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے لئے چلاتے ہوں گے پھر ان کے پاس ہیں آپ اسے پوچھیں نہیں چلانے پہ مجھے اتراز نہیں ہے پانی پہ مجھے اتراز ہے اور وہاں میریونس عزیز یعری صاحب آپ اپنا سوال نمبر فور ون تری دریافت پر ہوئے ہیں اس کا جواب موصول نہیں ہوا اس عملی سیکششیٹ کو جنابی سپیکر یہ آٹھ ستمبر کا ہے ابھی آٹھ ماہ آٹھ ماہ ہو گئے پچھلے اس میں آپ نے رولنگ دی تھی کہ اگلے سیشن میں اس سوال کو لے کے آئے آیا جائے انتیس مارچ کو آپ کے رولنگ ہے اس پہ پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا آپ کے رولنگ کے علاوہ بھی انہوں نے جواب نہیں دیا آج پھر کہ جواب موصول نہیں ہے آٹھ ماہ سے اس کا جواب موصول نہیں ہو رہا ہے نمبر صاحب کیا مسئلہ ہے اس سوال کی ساری سوال مجھے میرے ٹیبل کے سامنے تو نہیں ہے بہرحال اگر نہیں ہے کوئی جو وجہ ضرور ہوگا اگلی میٹنگ کے لئے ڈیفر کر دیں انشاءاللہ اگلی میٹنگ کے لئے جواب لے آئیں گے یہ آنے والی اجلاس اس میں انتیس میں بھی آپ انتیس تاریخ کو آپ نے رولنگ دے دی اور منسٹر صاحب نے یہی کہا کہ جی اگلے اس میں میں اس کا جواب لے کے ہوں گا اور ٹیبل کر دوں گا چلو انتیس کو اگر نہیں اگلے اجلاس تک جو ہے ڈیفر کیا جاتا ہے اگر پھر بھی نہ خانزیری صاحب اپنا سوال نمبر تری فائف زیرو دریافت فرمیں سپلیمنٹری کوسٹر آپ سے کہ کوئی ٹمیں ڈیمز اور چیک ڈیمز کی تعمیر کے لئے فن کتنی رقم مختص کی گئی ہے اور علاقہ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک ڈیم پنچپائی میں ایک ڈیلے ایکشن ڈیم سرخ لے اور دوسرا سرخ اڑ گئی میں وزیر مخصوص صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا چونکہ کوئٹہ میں پانی کی بہت شدت کا مسئلہ آ رہا ہے کمی ہے اور اس کے علاوہ کہ ہم ڈیم بنائے اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا وزیر صاحب آنے والے پی ایس ڈی بی میں کوئٹہ پر مزید ڈیم رکھنے کا وہ سوچ رہے یا پی ایس ڈی بی میں رکھ رہے یا نہیں آپ سپیکر اس میں ایک مین ڈیم ہے جو نس سال ابھی اس کے ٹینڈرز ہو رہے ہیں یہ اس کی لاغت ہے تقریباً 500 ملین کی لاغت ہے اس ٹینڈرز اس کے علاوہ اوریڈی ٹین ڈیم پر کام چل رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ کمنگ پی ایس ڈی بی میں کچھ ہم تجیزیں لیں گے مطلب کے جتنا ہم کوشش کریں گے کہ ہم انٹروڈ کر سکتے ہیں تو ہم ان کو انٹروڈ کریں جناب سپیکر وزیر باقی بھی کچھ الکوں میں ایسے علاقے ہیں کہ ہم وہاں پہ ڈیلے ایکشن ڈیم چیک ڈیم بنائیں تو اگر ہم آپ کو تجاویز دے دے تو منسٹر صاحب کیا اس کو پی ایس ڈی پی میں شامل کرائیں گے یا نہیں یہ جناب سپیکر جتنے بھی اونریبل ممبر ہیں وہ اپنی تجاویز دے دیں وہ ہم انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی ڈیپارٹمنٹل پی ایس ڈی پی کے ذریعے ہم وہ کورنمنٹ کو فورٹ کر دیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا بھی ان میں سے منظور ہو سکیں ہم کوشش کر کے منظور کرویں گے شکریہ مقصد جناب سپیکر میں محترم وزید صاحب کے نوٹس میں ایک چھوٹی سی ایشو ہے جو لانا چاہتا ہوں جو خاران میں ہمارے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے پی ایس ڈی پی نمبر ہے ون ون نائن فائف وہاں پر جناب والا آٹھ سو ملین کا ایک ایریگیشن کا پروجیکٹ منظور ہوا جس میں نام کی توڑی سی خرابی کے باعث وہ آج تک جو ہے کیونکہ پی ایس ڈی پی میں جو نام نیمن کلیچر تبدیلی کے حوالے سے کوئی ایک سو چالیس ایک سو پچاس کے قریب کیسز گئے اور وہ سارے کیسز کیابنٹ میں اپروو ہوئے لیکن بدقسمتی سے جو امارا خاران کا کیس تھا اپوزیشن کے اس طرح علاقہ ہے میرے خیال میں وہ ابھی جو چار ڈیم اس کے بننے تھے وہ ابھی تک جو ہے وہ سمری جو ہے دسخط نہیں ہو پا رہی اور جس کی وجہ سے ابھی پی ایس ڈی پی کا سال کا بھی آخر ہے جون کا مہینہ پہنچ رہا ہے نزدیک ہے تو آپ میں جناب وزیر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آلریڈی پی ایس ڈی پی میں ایٹس ایٹھنڈڈ میلین کا ہمارا خاران میں چھار ٹیموں کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے جو پی ایس ڈی پی میں انکلوڈڈ ہے صرف آپ سے یہ ایشورنس چاہیے کیا کیا وہ اسی سال میں ٹینڈر ہو جائے گا کیا اس کا نیمن کلیچر کی تبدیلی ہو جائے گی اگر ان کیس نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو شیور کریں گے کہ وہ آنے والی پی ایس ڈی پی میں شامل ہو مجھے یہ ایشورنس جناب وزیر صاحب سے چھائیں شکریہ ممبر نے میرے سے ڈسکس کی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں چیک کر لیتا ہوں کیونکہ اگر تو یہ اپنا جو ہمارا کیابنٹ میں اپروول کے لیے اگر آیا تھا اور وہاں سے اپروو ہو گیا ہے تو پھر تو اس میں کوئی فردر ایشو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب نیومک کلچر کا خالی تھا مطلب مسئلہ باقی تو مطلب سائٹ اور وہ ہر چیز اگزیکٹی وہی ہے اماؤنٹ بھی وہی ہے تو میں انشاءاللہ یہ چیک کر کے اور میں انشاءاللہ تسلیح کرا دوں گا اورنیبل ممبر کی کہ اس کے اس وقت سٹیٹس کیا اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسی سال جو ہے ہم اس کو ایمپلیمنٹیشن اس پر کرا لیں شکریہ وقفہ سوالات ختم توجہ دلاو جہ دلاو نوٹس سے متعلق سوال دریافت فرمائیں تینکیو جناب سپیکر صاحب توجہ دلاو نوٹس وزیر برائے محکمہ سید کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی جانب مفضول کراتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پشین میں ممتاز سماجی ورکر نیامت اللہ زہیر کے بائی سید نصر اللہ آغا کو دل کا دورہ پڑا جس کو علاج کی غرص سے فوری طور پر سیویل ہسپیٹل پشین لے جایا گیا لیکن پشین ہسپیٹل میں کوئی بھی ڈاکٹر یا طبی عملہ موجود نہیں تھا مذکورہ مریض کو کوئٹہ شفٹ کیا گیا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا اور جام بہاک ہو گیا سیویل ہسپیٹل پشین کے ڈاکٹرز و طبی عملی کی غفلت کی بنا پر اکثر مریض بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث انتقال کر جاتے ہیں محکمہ سیت نے سیویل ہسپیٹل پشین میں طبی عملی کی عد میں موجود کی اور دیگر طبی سہولیات کی عاد میں دستیابی کی حوالے سے اب تک کیا اقدامات اٹھائے تفصیل فرام کی جائے تفصیل فرام کی تو وہ ان کو پراپر رسک جواب دے چونکہ میں یوں مرزب ہو سیویل کا سوال آتا ہے وہاں سے وہ ہمیں جواب نہیں ملتا یا غیر حاضر ہوتے ہیں تو پھر سوال کرنے کا فائدہ یعنی ہوتا ہے جیسے سنواللہ زنی بھائی نے ایک سوال پٹ اپ کیا ہے ایکیراً اسی طرح ہی تھا اور مریض کو لیا گیا سٹاف بھی وہاں موجود نہیں تھا اکسیجن بھی وہاں موجود نہیں تھا جنابے سپیکر صاحب سوال کرنے کا فائدہ پھر نہیں ہے جب سے وہاں سے جواب نہیں ملتا صحیح ازغار علیہ جنابے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ زہیر آپ جانتے ہیں کہ وہ تمغے امتیاز ہے جانی پہچانی شخصیت ہے وہ پشین شہر میں رہتا ہے اس کا بھائی نماز تراوی میں کڑے تھے کہ اس کو دل کا دورہ پڑا نوجوان تھے ان کو لیا گیا پشین ہسپیٹل لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر ان کا علاج نہیں ہو سکا وہاں پر اکسیجن نہیں تھا جنابے سپیکر وہاں پر کوئی وہاں پر کوئی چیز محصر نہیں صحیح صاحب آپ کا توجہ دلاؤ نوٹس آگیا چونکہ وزیر سیحت کی طرف سے جواب نہیں محصول ہوا یہ اگلے اجلاس کے لئے ڈیفر کیا جاتا ہے نہیں اگر آپ انتیس کے لئے رکھیں گے انتیس کے لئے آپ ہمیں قارنٹی دے دے کہ منسٹر اور پارلیمانی سیکریٹری صاحب انتیس تاریخ کے لئے ڈیفر کیا جاتا ہے تب ہی یہ جواب دے دیں گے اور میکمہ اس کے کہہ رہے ہیں اس کو دل کا دورہ پڑھا تھا اور وہ اچانک اس کو جو ہے یہ پیش ہوا تھا ہارٹ فیل ہونے کے وہ جو واجب سے ان کی ڈیتھ ہوئی پشین ہسپیٹل گئے ان کے کہنے کے مطابق کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا نہ کوئی ڈاکٹر تھا نہ کوئی فیسیلٹی تھی جو ان کو جو ہے وہ علاج دے سکے میں تو یہ کہتا ہوں ان کی توجہ دلاو نوٹس اگر آپ خود رولنگ دے دیں اس پہ تحقیقات وہ نہیں چاہے اگر حقیقت میں کچھ ہے یا نہیں ہے وہ جواب دیں گے جواب تو یہی ہے میں بھی کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ملنے جائے کہ ہاں اس ہسپیٹل میں ڈاکٹرز موجود تھے یا نہیں تھے اگر نہیں تھے تو ان کی خلاف کروائی کی جائے اگر ان کی خلاف کروائی کہ کیوں وہ اس طرح کے مریض آتے ہیں اور مریض جو ہے وہاں پہ کوئیٹا تک پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ جاتے ہیں تو یہ تو حقیقت میں یہ نہیں کہ میں گورنمنٹ بیٹا ہوں منسٹر ہوں تو کل کو میری ڈپارٹمنٹ کوئی غفلت کرتا ہے تو اس کی خلاف کروائی نہیں ہونے چاہے اگر ہیلپ میں ہوتا ہے اگر ایڈوکیشن میں ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ایسا بندہ جو اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں اپنا اپنی ڈیوٹی سارا انجام نہیں دیتے ہیں ان کی وجہ سے ہیلپ تو بہت سیریس اور بہت ہی حساس قسم کا محکم ہے اس میں ڈاکٹرز اگر غائب ہوتے ہیں تو کوئی بھی معمولی سی بیماری جو ہے وہ بھی اگر آپ دو تین گھنٹے اس کو سفر کرنے کے لئے لیکویٹا لاتے ہیں تو وہ دم توڑ جاتے ہیں یہ تو بہت سیریس مسئلہ ہوتا ہے صحیح ہے زورک خان دل کا ہوتا ہے اس پر میک میں ہاتھ کا ہوتا ہے لنگز کا ہوتا ہے لیورز کا ہوتا ہے اور خاص کر اس روزوں میں تو بہت سے زیادہ ایکسیڈنس بھی ہوتے ہیں آج کل آپ جیکتے ہیں ادھر موٹسیکل پہ ایکسیڈنس بھی ہوتے ہیں ایک جوان جو ہے وہ جو ہے وہ شہید ہو گیا وہ مر گیا وہ در گاڑی کا ایکسیڈنس بھی ہوتا ہے تو نزدیک ترین جو ہسپیٹلز ہیں اس میں ڈاکٹرز کو ہونے چاہے ان کی ڈیوٹی ہونی چاہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہے اور جو بھی غفلت پایا گیا ان کو ٹرمنیٹ بھی ہونا چاہے ان کو سسپنڈ ہونا چاہے یہ تو صحیح ہے اس کے توجہ جلاو نوٹس پہ آپ کو گورنمنٹ کو ہدایت جاری کر دیں کہ وہ اس پہ تحقیقات کریں اگر حقیقت ہے تو ٹھیک ہے نہیں حقیقت ہے تو پھر نیکس سیشن میں پھر ان کو جواب دیا جائے گا نہیں یہ اگلے سیشن کے لیے نہیں اس پر محکمہ سیعت کوئی دائت دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے ان کی ہمیں ریپورٹ پیش کرے ایوان کو اور اگر اس میں جو ہے جناب سپیکر انتیس تاریخ تک ریپورٹ پیش کرے اور اس میں اگر محکمہ کی کوتائی تھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی تینکیو جناب سپیکر ملک نصیر شاوانی صاحب آپ اپنا توجہ دلاو نوٹس سے متعلق سوال دریافت پرمائیں توجہ دلاو نوٹس میں وزیر براہ محکمہ مال کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مزول کرواتا ہوں کہ آلیہ دنوں میں عدالہ تعلیہ بلوجستان نے صوبے کی بلا پہمودہ عراضیات کی بابت فیصلہ دیتے ہوئی حکومت کو واضح اجائے دی تھی کہ وہ قانون سازی کرے اور قانون سازی کرنے کے ساتھ ساتھ پالیسی مرتب کرے تاکہ اگر سرکار کو کئی بھی بلا پہمودہ عراضیات کے ضرورت اور قانون کے تحت ان کو فرام کیا جا سکے اس بابت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کب تک قانون سازی اور پالیسی مرتب اور وضع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تفصیل فرام کی جائے دو تین دفعہ پہلے بھی ایوان میں تفصیلی جواب بھی دیا تھا میں پھر اپنے ان باتوں کو دھاراتا ہوں جناب سپیکر صاحب جو کورٹ کی طرف سے جو جو فائنل ڈیسیجن ہوا ہے جو آڈرہ آیا ہے گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہی ہے لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ اس میں تقریباً میٹنگ کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں اور کس طرح جس طرح بھی ہمیں کوٹ نے ڈیریکشن دیئے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ بینہ پہمودہ کے حوالے سے اگر کوئی ایکٹ پہ اگر کام کرنے کی ضرورت ہے تو ایکٹ پہ کام کریں گے اور اسی طرح جو بھی ڈیریکشن کوٹ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہی فالو کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ اس وقت بھی میٹنگز کر رہے ہیں اور جس طرح یہ فائنل ہوگی تو ایک چیز ہم انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی صورت میں لے آئیں گے جو بھی ہمیں کوٹ نے اس کے حوالے سے ڈیریکشن دیئے ہیں اس سے آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ اس پر اگر آپ لوگ ایک چناب سپیکر صاحب اس پر اگر میں تھوڑا بول لوں اس کے بعد پھر میں بات کروں گا آپ سے پھر چیر سے میں نے آپ اس پر پھر آپ رولنگ دے دے کافر میں کمیٹی کے لیے تاکہ ہم پھر مشترکہ طور پر جناب چیرمن صاحب میں نے اپنی توجہ دلاو نوٹس پڑھی یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اور گزشتے دنوں ہماری ہماری آئی گوٹ کے ایک لارجر بنچ نے اس بارے میں ایک فیصلت دیا ہے اور اس نے واضح ادایت دیا ہے کہ حکومت اس بارے میں اپنی پالیسی وضع کرے اور قانون سازی کرے جناب چیرمن صاحب اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہمارے حکومتوں کا کام ہے اور ایسی قانون سازی اور پالیسی ساز ادارے جو ہے ہمارے یہ اسمبلی ہے تاکہ ہم قانون سازی کرے ہم لوگوں کو قانون بنائے اور ان کی جو زمین ہے ان کی حوالے کرے لیکن چونکہ یہاں پہ ایک عرصے سے اس قسم کی قانون نہیں بنی تھی اور لوگ دڑا دڑ جو قبائل کی زمین ہے بلا پہمودہ کبھی کبھا کہا جاتا تھا کہ یہ سرکار کی زمین ہے اور کبھی کبھا کسی کوٹ کی طرف سے اگر کسی ایک آدھ بندے کو ریلیف ملتا لیکن مجموعی طور پر پورے بلوچستان میں یہ ایک پوشیدہ ایک چیز تھا جس کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں اپنائی گئی تھی لیکن آلیہ جو فیصلہ جناب چیئرمن صاحب آیا ہے جناب چیئرمن صاحب انگریزوں نے اس خطے میں آنے کے بعد پہلی دفعہ اٹھارہ سو اٹھانوے سے انیس سو آٹھ تک ایک سیٹیلمنٹ کی اور اس کے بعد انیس سو اکتالیس تا پہنتالیس ایک دوسری سیٹیلمنٹ کی جس میں انہوں نے قبائل کو ان کے مالکانہ حقوق دیے ان کے ریکارڈ بنائے ان کے اسس بنائے ان کی زمینوں کی پیمائش کی لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد پورے بلوچستان میں دس فیصد زمین بھی جس کی نہیں ہے جس کی سیٹیلمنٹ کی گئی باقی تمام زمین رہ رہے ہیں اور اس پہ اکثر ایک جگڑا چلا آتا تھا خاص کر سیٹیلمنٹ یا بندبست کی عمل کے اپنے قوانین اور مقاصد ہوتی ہے جناب چیئرمن صاحب اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پہلی دفعہ قیام پاکستان کے بعد پہلی دفعہ جب حکومت بنی تو اس وقت ایک وزیر اعلیٰ جام غلام قادر صاحب جب اپنے علاقے میں گئے خصوصاً بلوچستان کے چار اس وقت کے ریاست ایسے ہے جہاں پہ ایک ہی زمین کی بھی پہمائش اور سیٹیلمنٹ نہیں ہوئی ہے جس میں مکران ہے جس میں خاران ہے جس میں بیلا ہے جس میں کلات ہے تو یہ مسائل ان کے وہاں پہ قبائل کو بھی درپیش تھا تو انہوں نے باقاعد ہے جام صاحب سے اپیل کی اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ جو ہے شروع ہوا پھر جناب چیرمن صاحب اس کے بعد جب ایٹی نائن میں نواب اکبر خان بکٹی اور تاج محمد جمالی کی حکومت آگئی تو خاص کر کوئٹے میں شاوانی قبائل سادات قبائل بازی قبائل کے کچھ زمینیں کیو ڈی او کیو ڈی او کو بھی الارٹ کر دی گئی اور بہت سارے ایسے لوگوں کو آزاروں اکڑ الارٹ کر دی گئی اور جس پہ اس کے بعد قبائل کے اندر ایک چینی سی پائی گئی اور انہوں نے بعض علاقوں میں مضائمت بھی کی اور کئی جگڑے بھی شروع ہوئے اس وقت پھر نواب اکبر خان بگٹی صاحب نے جو ہے ایک نوٹفکیشن کے تحت انیس سو چانوے میں آڈینہ کے تحت جو ہے انہوں نے تمام جو الارٹیز تھے ان کو انہوں نے کینسل کر دیے پھر یہ تمام الارٹیز اس کے بعد آئی کورٹ بھی گئے سپریم کورٹ بھی گئے اور اس کے بعد پھر آئی کورٹ نے ان کو کوئی زمین دے دی اور نہ سپریم کورٹ نے بلکہ انہوں نے یہ تمام زمین قبائل کے نام پہ کر دی اور انہوں نے واضح ادایت جاری کر دی کہ جتنے بھی قبائل ہیں ان کے نام پہ کر دیا جائے اب جو ناب چیرمن صاحب میرے خیال میں یہ نہ بلوستان کے شمال شمال کا مسئلہ ہے نہ بلوستان کے جنوب کا مسئلہ ہے نہ یہ کسی بلوچ کا مسئلہ ہے نہ کسی پشتول کا مسئلہ ہے نہ یہ حکومت کا مسئلہ ہے نہ یہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے بلکہ بلوشتان کے پورے بلوشتان کا ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے اگر آج حکومت اس بات میں سنجیدگی سے غور کرتی ہے کیونکہ میں نے سنایا کہ شاید حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا روح کریں جناب سپیکر صاحب آج جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں کلہ پوزیشن میں ہوں گے کر اپنے علاقوں میں ہوں گے لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ ایک عدالت کہتا ہے کہ اس قانون کے تحت یہ زمینوں کا اقدار یہاں کے قبائل ہے یہاں کے زمیدار ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انگریز بھی آئی انہوں نے جن زمینوں کی سیٹیلمنٹ کی تو انہوں نے قبائل کے نام پہ کر دی انہوں نے حکومت کو ایک اینچ بھی زمین انہوں نے نہیں دیا ہاں حکومت کو ضرورت پڑتی ہے کسی اسکول بنانے کے لیے اسپتال بنانے کے لیے روڈ کے لیے گیس کے لیے کسی اور پرپس کے لیے حکومت بلے زمین لے سکتی ہے لیکن اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے وہ قبائل کو ادا کر کے اگر آج فرض کرے حکومت اس میں قانون سازی نہیں کرتی ہے اور سپریم کورٹ میں چھلی جاتی ہے جناب سپیکر صاحب ایک تشویش کی ایک بہت بڑی لہر ہے قبائل کے درخواست کر پولے پلوستان میں یہ پایا جاتا ہے میرے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ اگر آج ہم موجود حکومت اس وقت بیٹھے ہوئے میرے خیال میں سب کے سب اکثریت لوگ زمیدار ہے اگر آج ہماری حکومت ایک غلط فیصلہ اور غلط روایت ڈالنے کی کوشش کرے گا تو آنے والے دنوں میں میں کہتا ہیون اگر ڈی ایچ ایک بھی ضریورت ہو جس طرح لاور کے اندر چھوٹی سی ڈی ایچ اے یا کراچی میں بنا ہو ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹی سی ڈی ایچ اے بنائی جائے لیکن اس کی قیمت جو زمینوں کی قیمت ہے ان کے اس قبائل کی اس کی قیمت ادا کر دی جائے ملک صاحب آپ اگر تجویز دے دے آہ چھوٹی دو منٹ میں تجویز دے دے تاکہ ہم حکومت سے پوچھ سکے کہ ان کا گیرہ اس کو میں وائنڈ اپ کر دوں گا صرف دو منٹ بات کر کے میں اپیل کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب حکومت سے بھی کہ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے کہ آج میں نے اس کو توجہ دیا نوٹس کے حوالے سے لائے آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہر وزیر میرے خیال میں ان کی ذاتی زمینیں بھی ہیں ان کے پہاڑ بھی ہیں اور ان کی بلا پہمود جتنے بھی جاہداد ہیں یہ سب کے پڑے ہوئے ہیں اور یہ سب کا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں جناب چیرمن صاحب کہ آئی کورٹ کی اس فیصلے کی روشنی میں انہوں نے انہوں نے ڈاریکشن بھی دیا ہے تو ایک کمیٹی بنائی جائے بجاہ اس کا کہ ہم دوڑ کے سپریم کورٹ کی طرف جاہے آج کسی افسر کے کہنے پر یا کسی اس میں ہم سب کچھ بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنی زمین کا مالک ہم ہیں فرض کریں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چار ریاستوں جس طرح میں نے بات کی یہ کیام پاکستان کے بعد پاکستان میں جب شامل ہوئے تو ان کی سیورنٹی تو اس ملک کو مل گئی مقصد انہوں نے اپنی سیورنٹی دے دی لیکن انہوں نے اپنی جائدات اپنی زمینیں تو انہوں نے اس ملک کے حوالے نہیں کر دیا وہ آج تمام ہی نہ صرف کون علاقوں کی بلکہ یہاں پہ کوئٹہ میں بھی ہے آپ کی پیشی میں ہے کلہ صحف اللہ جتنے بھی بلوشتان کے دیگر ازلامیں یہ تمام مسائل پائے جاتے ہیں تو میری گزارش ہے ہماری ریونیو کی جو ہے منسٹر بیٹھی ہوئے خاص کر میں زمرق خان اچھگزی سے گزارش کرتا ہوں ہماری زمینداروں کی جو زراد سے تعلق رکھنے والا ایک وزیر ہے اور وہ کونہ مش قادمی ہے اس کے لیے ایک تین رکنی کمیٹی پوزیشن سے لے لے تین حکومت سے لے لے یہ اس پہ غور کرے بجائے اس کا کہ ہم سپریم کورٹ پہ جائیں کل اگر اس کی واپسی نہیں ہوتی ہے تو جناب سپیکر صاحب اس کا جتنا بھی نقصان ہے وہ سب کو پہنچے گا لیکن موجودہ حکومت سب سے زیادہ جو ہے اس کی ذمہ دار ہوگی میری اپنی تینکیو ملک صاحب آپ اس پہ رولنگ دیں ٹھیک ہے جی منیسٹر صاحب جناب اللہ انہوں نے جو پوچھا میں نے ان کو بتا دیا کہ کورٹ نے جو بھی حکم دیا ہے اسی ڈائریکشن کے مطابق ہمارا ڈپارٹمنٹ لا کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ضرورت بڑی قانون سازی کہ اگر کوٹ نے ہم ادایت کی ہے تو اس پہ ہم جائیں گے جو بھی کوٹ نے حکم دیا تو اس کے مطابق ہی انشاءاللہ دیکھا جائے گا باقی جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ شاید حکومت سپریم کورٹ میں جا رہی ہے سپریم کورٹ میں ابھی تک حکومت گئی نہیں ہے لیکن جا سکتی ہے وہ حق رکھتی ہے لیکن کیونکہ ہم سارے قبائلی لوگ ہیں اور تقریباً جتنے بھی ایوان میں یہاں بیٹے ہوئے تک زمیدار ہیں اور زمیداروں کے ان معاملات کو بہت خوبی سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ زیادی نہ ہو خاص طور پر زمینوں کے معاملات میں تو میں اپنے محترم دوست کو یقین دیانی کراتا ہوں کہ کورٹ کی طرف سے جو بھی ڈائریکشن دیے گئے ہیں انشاءاللہ دیپارٹمنٹ اسی کے مطابق ہی کام کرے گی نہیں ملک جی انجینرز مرک اچھکزی صاحب یہ حقیقت میں یہ زمینوں کا مسئلہ جو ہے بلوچستان میں بہت پیچیدہ ہے غیر پہمودہ زمینیں ہیں شاملات ہیں اور اس کے مطابق کہ کانونسازی ہوئی ہے اگر کچھ بہتر ہو سکتا ہے جس طرح بھی عجی صاحب نے کہا کہ کچھ فیصلے آئے ہوئے ہیں کورٹ کی طرف سے یہ بات صحیح ہے کہ اس پہ اگر ہم لوگ خود کورٹ تو اپنے فیصلے دے رہی ہیں کورٹ پھر زیادہ تر ہمیں گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ آپ اپنی پالسی بنانو اپنی کانونسازی کرو جس حوالے سے اگر عجی صاحب ایک کمیٹی تجھ کے کہتے ہیں تو کمیٹی بنا لیں ہم اس کو سسٹم کو دیکھ لیں کہ بیٹھیں گے کہ ہم جو بہتری سے بہتر سے بہتر کانونسازی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کیونکہ ہمارے لوگوں کے لئے تو بہت مشکلات ہیں اس میں اور اس مشکلات کو ہم ہی لائن پہ آ جائیں رک جائیں ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں مسئلے ہم غل نہیں کر سکتے ہیں تو لوگ پھر کورٹ کا رخ کر دیتے ہیں تو اگر ہم خود حل کر سکتے ہیں اپوزیشن سے بھی دو تین میمبر ہوں اور ہم لوگ ایک دو تین میمبر بیٹھ جائیں اور اس پہ اگر غور فکر کرے اور وہ فیصلہ سامنے رکھ لیں جو عدالت کا فیصلہ وہ ایک بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو ایک بہتر فیصلہ اس پہ ہم کر سکتے ہیں تینکیو ایسا ہے کہ اگر اچھا ملک صاحب ایسا ہے کہ سپیشل کمیٹی کے لیے ایک تحریک لانی پڑتی ہے نہیں ایوان میرے خالان نہیں میرے یہ ہوگا کہ اگر ریونیو کی سٹیننگ کمیٹی ہو اس میں ایک دو میمبران تین میمبران چار میمبران اپوزیشن اور حکومت سے مزید دو تین میمبر لیا جائے وہ اس پہ کام کریں اگر کمیٹی آپ نے گورنمنٹ سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے بے شک بنا لیں سی ایم صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے باقی اس حوالے سے اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے تو وہ بہتر وئی ہے جو آپ نے ابھی کہا ہے ٹھیک ہے جنب ایسا ایک حوالے سے اس ایوان میں تین قراردادے اس ایوان نے پاس کی ہے ماضی میں میری خود اس میں قرارداد تھی عبدالعیم خان مندوخیل مرہوم کی قرارداد تھی اس سے پہلے عبدالعیم بازی صاحب کی قرارداد تھی تو یہ اس بلا پہمودہ زمین کے حوالے سے کہ یہ قبائل کی ملکیت ہے اور ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ قبائل کی ملکیت یہ زمین ہے اب جب کہ معزز عدالت آلیہ نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ زمین قبائل کی ملکیت ہے اور اس حوالے سے حکومت کو ہدایت بھی جاری کی ہے کہ آپ مناسب قانون سازی کرے تو یقیناً یہ جو توجہ و دلاؤ نوٹس ہے یا یہ میٹر ہے یہ ریونیو کی سٹیننگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے اور اس کے ساتھ اس میں اپوزیشن کے اور حکومت کے تین تین مزید ممبران اس میں چھے اور ممبران دو دو ممبران اور میں خود اس میں دلچسپی میں نے چونکہ کراہ داد بھی اس میں پاس کیا ہے میں بھی اس کمیٹی میں خود ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے آپ نہیں ہو سکتے آپ میرا نام دیں جی جنا تو یہ کمیٹی یہ میٹر سٹیننگ کمیٹی کیا حوالے کیا جاتا ہے ملک نصیر صاحب چونکہ مورک ہے وہ اس کمیٹی میں ہے اور انجینئر زمرق صاحب اگر کمیٹی میں ہے ریونیو کے نہیں ہے آپ زمرق صاحب سلام سپیکر میرا اور دیس کی بڑی زمینوں پرولمز ہیں ہمارے جو چرچ اس میں لہذا میں بھی شامل کیا جائے چونکہ کیوسو صاحب ایکس افیشو ممبر ہے وہ بلیازیدہ اس میں آ سکتے ٹھیک ہے میں چونکہ اس کراداد میں محارک رہا ہوں ازغر ترین صاحب اور میں خود اس کمیٹی میں ہوں گا جناب سیکیٹری صاحب رخصت کی درخواستیں آپ پڑھے نوابزادہ گورا مکٹی صاحب نے نجیم اسرفیات کی بینا آج کی نشت سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا درخواست منظور کی جائے اس محارک صاحب ہے ٹھیک ہے مبین غیل جی صاحب بھی ہے یہ ہے باقی تین اپوزیشن کے ٹھیک ہے آپ بہر جائے بہر جائے آپ اپنی سیٹ پہ جائے وہاں سے بات کریں یہاں منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا درخواست منظور کی جائے نو پرابلم آپ نام دے دیں جی آجی محمد خان لیڈی صاحب آپ بھی ممبر ہیں تین اس جی آگے جائے سیکٹری صاحب محمد اکبر مینگل صاحب نے کوئٹہ سے باہر ہونے کی کی ہے آیا درخواست منظور کی جائے جی منظور ہے جناب احمد نواز بلوچ صاحب نے نجیم صرفیات کی بینہ آج کی نشت سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا درخواست منظور کی جائے منظور ہے مقید شاملال صاحب نے کوئٹہ سے باہر ہونے کی بینہ آج کی نشت سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصت منظور کی جائے رخصت منظور ہوئی ڈاکٹر روابہ خان گولیدی صاحبہ نجیم صرفیات رما زبیدہ بیبی صاحبہ نے ناسازی طبیعت کی بینہ آج کی نشت سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصت منظور کی جائے رخصت منظور محترمہ ون ایٹ زیرو کے تحت تحریک پیش کرتا ہوں کہ رپورٹ بربلوستان موٹر ویکل کا ترمیمی مساویدہ قانون مسدرہ بیس اکیس مسدرہ قانون نمبر زیرو چھ مسدرہ بیس اکیس کو ایوان میں پیش کرنے کی مدت میں آج مرخ 26 اپریل 21 تک توسیح دینی کی منظور دی جائے تحریک پیش وی آئے رپورٹ بربلوستان مزیری چہرمہ مجلس قائمہ بمالیات ایکسائز انٹیکشن بورڈ آف ریونیو اور ٹرانسپورٹ کی جانب سے رپورٹ بربلوستان موٹر ویکلز ترمیمی مساویدہ قانون مسدرہ بیس اکیس مسدرہ قانون نمبر زیرو چھ مسدرہ بیس اکیس کی رپورٹ ایوان میں پیش ہوں میں عمر خان جمالی وزید برہ بیس اکیس مسعودہ قانون نمبر 06 مسعودہ بیس اکیس کو مجلس کے سفارشات کے بامل جب فل زیر غور لائے جائے تحریک پیش ویائے بلوچستان موٹر وزائکلز کا ترمیمی مسعودہ قانون مسعودہ دوہزارکیس مسعودہ قانون نمبر چھے مسعودہ دوہزارکیس وزیر برای میں ایک ماہ ٹرانسپورٹ تحریک پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان موٹر وزائکلز کا ترمیمی مسعودہ بل مسدرہ بیس اکیس مسدرہ بیل نمبر سفر چھے مسدرہ بیس اکیس کو مجلس کے سفارشات کے مامو جب منظور کیا جائے تیریک پیش وی آئی بلوچستان موٹرز و ایکلز کا ترمیس کو ریلیونگ آرڈر بھی دے دئیے گئے آپ کے پاس کافی بجوا دی گئی ہے جنابی سپیکر اتنی افسوس کی بات ہے اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے سی ایم او صاحب کو فارغ کیا گیا ہے بس یہ رپورٹ ہے اس پہ تو ہم بولیں گے محکمہ بہت کچھ کر سکتا ہے جب انتیس کو ہم اس پہ بولیں گے پھر انشاءاللہ بات ہو بس یہ جو ہے انتیس کو اب نہیں ہوگا بیس پہ جواب آگیا جنابی سپیکر یہ تو سنوسناک عمر ہے ایک بندی کی جان گئی ہے پورا ہسپیٹل بند ہے وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے پشین میں وہاں پر سرجن نہیں ہوتے ہیں وہاں ہاتھ نشے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے ان کا کتنا بجٹ ہے پورے صوبی کی حالت ہے یہ محکمہ نے یہ پیش دیا بس کام تمام ہو گیا ابھی آپ تشریف رکھیں کاروائی کی طرف آگے جی جناب سپیکر انتیس کو پھر اس کو آپ لائیں گے مجلس قائمہ بر محکمہ سنت عرفت محکمہ نمبر نو مسودرہ دوہزار اکیس کی بابت محکمہ کی ریپورٹ پیش کرے ایمان میں جبین شیران پارلیمانی سیکرٹری چیئرمن مجلس قائمہ بر محکمہ سنت عرفت محکمہ انکان کئی وامادنی ترقی اور محکمہ محنت و افرادی قوت کی جانب سے بلوستان کم سے کم اجرت کا مسودرہ قانون مسودرہ دوہزار اکیس مسودرہ نمبر نو مسودرہ دوہزار اکیس کی بابت مجلس کی ریپورٹ ایوان میں پیش کرتی ہوں ریپورٹ پیش ہوئی وزیر براہ محکمہ محنت و افرادی قوت بلوستان کم سے کم اجرت کا مسودرہ قانون تو افرادی قبولت کی جانب سے تحریک پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان کم سے کم عجرت کا مسودہ قانون مسدرہ دوہزار بیس اکیس مسدرہ نمبر نو مسدرہ دوہزار اکیس کو مجلس کی فرشات کے بموجب فل فور زیر غور لائے جائے تحریک پیش وی آئے بلوچستان کم سے کم عجرت کا مسودہ قانون مسدرہ دوہزار اکیس مسودہ قانون نمبر نو مسدرہ دوہزار اکیس کو بلوچستان کی سفارشات کے بموجب فل فور غور لائے جائے تیریک منظور ویر بلوجستان کم سے کم اجرت کم مصودہ قانون مصدرہ دوہزارکیس مصدرہ کانون نمبر نو مصدرہ دوہزارکیس کو مجلس کی سفارشات کے بمجب فیل فور غور لائے جاتا ہے وزیر برای محکمہ محنت و افرادی قوت بلوجستان کم سے کم اجرت کم مصودہ قانون مصدرہ دوہزارکیس ow 드�ani نمبر نو مصدرہ دوہزارکیس کی بابت اگلی تیریک پیش کریں میں محمد خان لیڑی وزیر بلائے محکم محنت و افراد اقویت کی جانب سے تحریک پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان کم سے کم عجرت کا مسودہ قانون مسدرہ 2020 مسودہ نمبر 9 مسدرہ 2020 کو مجلس کی شفارشات کے بموجب منظور کیا جائے تحریک پیش ہویا ہے بلوچستان کم سے کم عجرت کا مسودہ قانون مسدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 9 مسدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب تحریک مجلس کی شفارشات کے بموجب منظور کیا جاتا ہے مجلس قائمہ برمہکمہ سنت و حرفت مہکمہ کان کئی و مادنی نظام خاتمہ کا مسودہ قانون مسدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 9 مسدرہ 2020 کا ایوان میں پیش کیا جانا چیرمین مجلس قائمہ برمہکمہ سنت و حرفت مہکمہ کان کئی و مادنی نظام خاتمہ کا مسدرہ 2021 کی بابت مجلس کی ریپورٹ ایوان میں پیش کریں بین شیران پارلیمانی سیکرٹری چیرمین مجلس قائمہ پر محکمہ سنت و حرفت محکمہ کان کئی و مادنی ترقی اور محکمہ محنت و اپرادی قوت کی جانب سے بلستان جبری و گریوی مشکت کے نظام خاتمہ کا مسودہ قانون مسدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 10 مسودہ 2021 کی بابت مجلس کی ریپورٹ ایوان میں پیش کرتی ہوں ریپورٹ پیش ہوئی وزیر براہ محکمہ محنت و اپرادی قوت بلستان جبری و گریوی مشکت نمبر 10 مسدرہ 2021 کی بابت تحریک پیش کریں محمد خان لیڑی وزیر براہ محکمہ محنت و اپرادی قوت کی جانب سے تحریک پیش کرتا ہوں کہ بلستان جبری و گریوی مشکت کا نظام خاتمہ کا مسودہ قانون مسدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 10 مسدرہ 2020 تحریک پیش ہوئی وی بلستان جبری و گریوی مشکت کا نظام خاتمہ کا مسودہ قانون مسدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 10 مسدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب فل فور غور لائے جائے ٹھریک منظور وی بلستان جبری و گریوی مشکت کا نظام خاتمہ کا مسودہ قانون مسدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 10 مسدرہ دوہزاری کس کی بابت اگلی تحریک پیش کرے محکم محنت افراد اقویت کی جانب سے تحریک پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان جبری و گروی مشرکت کا نظام خاتمہ کا مسودہ قانون مسدرہ دوہزار بیس اکیس مسودہ نمبر دس مسدرہ دوہزار بیس اکیس کو مجلس کی شفارشات کی بے موجب منظور کیا جائے تحریک پیش ہوئے آئے بلوچستان مسودہ قانون نمبر دس مسدرہ دوہزار بیس کو مجلس کی شفارشات کے بے موجب فیل فور غور لائے جائے صرف وزیر صاحب وہاں کر رہے ہیں اور میرے خیال سے روزہ لگا مسدرہ دوہزار بیس مسودہ قانون نمبر دس مسدرہ دوہزار بیس کو مجلس کی شفارشات کے بے موجب منظور کیا جاتا ہے مجلس قائمہ مسودہ قانون مسودہ دوہزار بیس مسودہ قانون نمبر گیارہ مصدرہ دو ہزارکیس کا عیوان面 پیش کیا جانا چیرمین مجلس قیمہ برمحکمہ سنت بلوجستان بچوں کی ملازمت موانیت اور ذابطہ کاری کا بلوجستان قانون مصدرہ دو ہزارکیس مسدرہ دو ہزارکیس مصدرہ کانون نمبر گیارہ بیوین شیران پارلیمانی سیکرٹری چیرمین مجلس قائمی اور محکمہ محنت و افراد اقویت کی جانب سے بلوجستان بچوں کی ملازمت معاملات وضابطہ کاری کا مسودہ قانون مسودہ دوہزار اکید مسودہ قانون نمبر گیارہ مسودہ دوہزار اکیس کی بابت مجلس کی ریپورٹ ایوان میں پیش کرتی ہوں ریپورٹ پیش ہوئی وزیر براہ مکمہ محنت دوہزار اکیس مسودہ قانون نمبر گیارہ مسودہ دوہزار اکیس کی بابت تحریک پیش کرے میں محمد خان لہری وزیر براہ محکمہ محنت افرادی قوت تحریک پیش کرتا ہوں کی بلوچستان بچوں کی ملازمت ممانیت اور زیر گھور لائے جائے تیریک بیش 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 بلوچستان بچوں کی ملازمت ممانیت اور ضبطہ کاری کا مصدرہ قانون مصدرہ دوہزار اکیس مصدرہ قانون نمبر گیارہ مصدرہ دوہزار اکیس کی بابت اگلی تحریک پیش کریں میں محمد خان لیڈی وزیر براہ محکمہ محنت افرادی قوت کی جانب سے تحریک پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان بچوں کی ملازمت و مانیت اور ذابطہ کاری کا مسعودہ قانون مسدرہ دوہزار بیس اکیس مسعودہ قانون نمبر گیارہ مسدرہ دوہزار بیس اکیس کو مجلس کی شفارشات کے بے موجب مندل کیا جائے تحریک پیش ہوئی بلوچستان بچوں کی ملازمت و مانیت اور ذابطہ کاری کا مسعودہ قانون مسدرہ دوہزار بیس اکیس مسعودہ قانون نمبر گیارہ مسدرہ دوہزار بیس اکیس کو مجلس کی شفارشات کے بے موجب منظور کیا جائے تحریک منظور و بلوچستان بچوں کی ملازمت ممانیت اور ضابطہ کاری کا مسودہ قانون مصدرہ دوہزار اکیس مسودہ قانون نمبر گیارہ مصدرہ دوہزار اکیس کو مجلس کی سفارشات کے بمجلد منظور کیا جاتا ہے مجلس قائمہ برمیکمہ سنوے افرادی قوت کی ریپورٹ بر بلوچستان ادائیگی اجرت کا مسودہ قانون مصدرہ دوہزار اکیس مسعودہ قانون نمبر بارہ مصدرہ دوہزار اکیس کا ایوان میں پیش کیا جانا چیرمین مجلس قائمہ بر محکمہ سنت و عرفت محکمہ کان کئی و مدنی ترقی اور محکمہ محنت و افرادی قوت بلوجستان ادائیگی حجرت کا مسعودہ قانون مصدرہ دوہزار اکیس مسعودہ قانون نمبر بارہ مصدرہ دوہزار اکیس کی بابت مجلس کی ریپورٹ پیش کرے میں محجبین شیران پارلیمانی سیکرٹری چیرمین مجلس قائمہ بر محکمہ سنت و عرفت محکمہ کان کئی و مدنی ترقی اور محکمہ محنت و افرادی قوت کی جانب سے کی ریپورٹ بلوجستان ادائیگی حجرت کا مسعودہ قانون مصدرہ دوہزار اکیس مسعودہ قانون نمبر بارہ مصدرہ دوہزار اکیس کی بابت مجلس کی ریپورٹ ایوان میں پیش کرتی ہوں ریپورٹ پیش ہوئی وزیر برائے محکمہ 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 مح مصدرہ دوہزار اکیس کو مجلس کی سفارشات کے بمجلد فل فور غور لائے جائے صرف آپ کی یس سے نہیں اور بھی آ کریں گے تیریک منظوری بلوجستان آدائیگی عجرت کا مصدرہ دوہزار اکیس مصدرہ کانون نمبر بارہ مصدرہ دوہزار اکیس کو مجلس کی سفارشات کے بمجلد فل فور غور لائے جاتا ہے وزیر براہ میں اکمہ امینت و افرادی قوت بلوچستان اداعی عجرت کا مسعودہ قانون اینکیس کی بابا تکلی تحریک پیش کرے محمد خان لیڈی وزیر براہ محقام امینت و افرادی قوت کی جانب سے تحریک پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان اداعی عجرت کا مسعودہ قانون مسعودہ دوازار بیس یکیس مصدرہ قانون نمبر بارہ مصدرہ دوہزار پیس سکیس کو مجالس کی شفار شاید کے موجب منظور کیا جائے تحریک پیش ویائیبل اجستان آدائیگی عجرت کا مصدرہ قانون مصدرہ دوہزاری کس مصدرہ قانون نمبر بارہ مصدرہ دوہزاری کس کو